شیخ میں رکھ سوالِ نکاحِ میسیار کیا ہوتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے کیا یہ جائز ہے آج کل عرب ممالک میں نکاحِ میسیار بہت زیادہ چل رہا ہے اس کا جدا تفصیل سے جواب دیجئے شیخ میں یہ آپ کے جواب بات میں سنوڑا کیونکہ سب میں بیزی ہو سوال کرتی جا رہا ہوں میں السلام علیکم شیخوں کے ہاں ایدان ہے جو جو رہے ہیں بھائی نے نکاحِ میسیار سے متعلق سوال کیا ہے نکاحِ میسیار یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی قسم ہے جو ابھی کچھ سامو پہلے جو وجود میں آئی ہے نکاحِ میسیار میں ہوتا کیا ہے حالکہ نکاحِ میسیار یا نکاح کے اور بہت ساری قسمیں ہیں ان پر ہمیشہاللہ سرسلہ وار مستقل طور سے کفتگو کریں گے لیکن چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے تو بہت مختصر انداز میں میں اس کا جواب دے رہتا ہوں نکاحِ میسیار میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے شادی کرنا چاہتی ہے کسی مرد سے اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کروں جیسے اللہ ارکول عالمین نے مجھے مالو دورت دیا ہے مجھے آپ سے نانو رکھا نہیں چاہیے مجھے گھر نہیں چاہیے یا جیسے آپ کی پہلے سے کوئی بیوی ہے تو جو آپ تحسیم کریں گے وقت اپنا اس میں آپ مجھے کم وقت دیجئے گا اس کو دو رات دیجئے گا تو مجھے ایک رات دیجئے گا اس طرح کے وہ تنازل کرتی ہے تو اسے نکاح ہی مشیار کہا جاتا ہے باقی نکاح کے جو دوسرے ارکان اور شروع جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی رہتی ہیں ناظرین تنازل یعنی چھوڑ رہی ہے ہاں چھوڑ رہی ہے اپنے بعض حقوق سے وہ کمپرومائز کر رہی ہے کہیں مجھے آپ خرچہ مت دیجئے گا میں اپنا خرچہ کوئی اٹھا لوں گی یا آپ میرے پاس ہفتے میں صرف ایک بار آئیں گے تب بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے کئی سارے حقوق سے وہ تنازل اختیار کر دی ہے اس کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ نکاح مسیار کے اندر مہر بھی ہوتا ہے گولی کی اجازت بھی ہوتی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر نکاح کے تمام ارکان اور شروط پائے جائیں اور عورت اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کر لے کمپرومائز کر لے وہ کہیں مجھے نہیں چاہیے تو جو اس عورت کے حقوق ہیں اس بات کا حق ہے کہ ان سے تنازل اختیار کر لے بغیر جبر اور اکرام کہ وہ خود سے اگر تنازل اختیار کر رہی ہے تو یہ اس کا حق ہے وہ کرنا اس کے لئے جائے لہٰذا نکاح مسیار اس صورت میں جائز ہے جب نکاح کے تمام ارکان اور شروط پائے جائیں اس نکاح کا باقاعدہ اعلان کیا جائے ایسا نہ ہو کہ نکاح مسیار کے نام پر کوئی خوبیہ نکاح کریں یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائے جائیں نکاح مسیار کے اندر یہ مقصد نہ ہو کہ ہم تھوڑے دن کے بعد جدہ ہو جائیں پہلے سے دماغ میں چیز بیٹھتی ہوئی ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لئے شادی کر رہے ہیں پھر الگ ہو جائیں گے نہیں ہمیشہ کے لئے ہونا چاہیے اسی طرح سے تنازل نکاح کے مقاصد میں سے بچے پیدا کرنا تو ایسا نہ ہو کہ ہم شادی کریں گے اور پہلے سے پلان منائے ہوئے ہیں کہ ہم بچے نہیں پیدا کریں گے تو اگر اس طرح کی خرابیاں نہیں ہیں تو نکاح مسیار جائز ہے یعنی اس کے کچھ شروط اور ضوابط ہیں ان کے ساتھ نکاح مسیار جائز ہے لیکن اگر کہیں پر شریعت کے جو مقاصد ہیں نکاح سے متعلق ہے اور جو اس کے ارکانوں شروط ہیں اگر ان سے کوئی چیز چکرا رہی ہے تب نکاح مسیار جائز نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس پر ہم اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ کیونکہ ابھی ہم اس پر مکمل متصل کفتگو کرنے لگیں تو شاید ہمارا بہت زیادہ وقت صرف اسی ایک سوال میں چلا جائے گا اس لئے خلاصہ یہ کہ نکاح مسیار کے اندر نکاح کے تمام ارکانوں شروط پائے جائیں تمام ضروری چیزیں پائے جائیں صرف وہ عورت اپنے بعض حقوق سے تنازل کر رہی ہے صرف یہ چیز پائے جا رہی ہے تو ایسی صورت میں نکاح مسیار جائز ہے اور نہ نہیں لیکن ہمارے سماج کو دیکھتے ہوئے چاہے ایک بات کے ذکر کر دیں کہ لوگ نکاحے مسیار کا نام لے کر کے یہ شریعت کا نام لے کر کے لوگ خفیہ نکاح کرتے ہیں خفا کر کے نکاح کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا سوائے اس لڑکی کے یا جو نکاح پہنے والا ہوتا ہے اس کے یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی شاید پتا نہیں ہوتا ہے لڑکی کے والی لوگوں گھرہ کو تو اس کو لوگ جائز عراض دیتے ہیں یہ چیز تو میں نے یہ چیز تو میں نے بتا دیا ہے کہ نکاح کے تمام ارکانوں شروط پائے جانے چاہیے اس کے اندر ولی کے جازت پائے جانے چاہیے اس کے اندر جو ہے مہر ہونا چاہیے اس نکاح کے اندر اعلان ہونا چاہیے خفیہ نہیں ہونا چاہیے اس نکاح کے اندر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تھوڑے دنباد الگ ہو جائیں گے اس نکاح کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے یہ بچہ نہیں ہونے دیں گے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکل جیسے عام نکاح ہوتا ہے عام نکاح پترے ہونا چاہیے بس اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق سیتنا جو افتیار کر لیتی ہے مجھے مسئلہ نفکہ نہیں چاہیے مجھے آپ ہفتے میں ایک دن وقت دیں گے میں راضی ہوں مجھے گھر نہیں چاہیے میرے پاس فلیٹ کو جود ہے اس طرح کی چیزیں اگر صرف ہیں تب نکاحیں نشیار جائے سے اور انشاءاللہ اس پر ہم اور بھی تفصیل کے ساتھ تمام سبوت اور دوابی کے ساتھ بات کریں گے اپنی کسی اگلی اپیسیوڈ نکاحیں نشیار کو اپنی پہلی بیوی سے چھپا سکتے ہیں یا پھر ان کے رشتی جاروں سے چھپا سکتے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے نہیں دیکھیں نکاحیں نشیار نہیں بلکہ دوسرا نکاح پہ اگر آپ اپنی بیوی سے چھپا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہے نکاح کا اعلان گیزے پورا سما جانتا ہے آپ کی بیوی نہیں جانتے ہیں یا پورا سما جانتا ہے آپ کے سسرال والے نہیں جانتے ہیں جو پہلی بیوی ہے اس کے مہتے والے نہیں جانتے ہیں تب بھی جائز ہے کسی خاص پارٹکلر کسی آدمی کو بتانا ضروری نہیں ہے بس نکاح خفیہ کی ہونا چاہیے اور ظاہر ہے اگر آپ کے سسرال والے نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی کیوں خفیہ ہے ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ جانتے ہوں پارٹکلر کسی خاندان یا کسی فرد کو بتانا ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لئے لیکن خفیہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں اصل کئی دفعہ بہت سارے لوگ علماء کے فتاوہ کو الفاظ کے پیچ و خم میں انجھا کر کے اس کا اپنے من مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں اس لئے اس طرح کے حساس مسائل میں علماء اور مفتیان کو بھی بہت زیادہ مفتاد رہنے کی ضرورت ہیں بہت سارے لوگ فتوہ اس لئے پوچھتے ہیں کہ وہ حرام کو حلال کرنا چاہتے ہیں بس ان کو کوئی سٹرٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے کسی عالم سے تو ہم یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے اگر خفیہ ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تو خفیہ ہے بہت سارے پورا سماج جانتا ہے بیوی نہیں جانتا ہے تو یہ خفیہ نہیں ہے شیخ اس پر نا ذرا تفصیلی بات ہم لوگوں نے ایک جگہ پر کیا ہے کہ جو یہ خفیہ خاص کر یہ بیوی کو چھپا کر کے نکاح کرنا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ بھئی جائز ہے اگر فکر کے لحاظ سے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ جائز ہے لیکن اس کے پیچھے جو لوازمات آتے ہیں شیخ جو نقصانات ہوتے ہیں چھپا کر کے کل بیوی کو پتا چلتی ہے جیسے ہی دوسرا مطلب دو چار مہینہ یا سال بھر ہوا پتا چلا پہلی بیوی کو جیسے پتا چلی نا وہ ہنگامہ اتنا کھڑا کرے گی ظاہر سے بات اس کو ایموشنل ٹھوٹے گا وہ بہت سارے پریشانی آئیں گی جب وہ ساری چیزیں ہنگامہ کھڑی کرتی ہیں تو ایک عورت اپنے جذبات کو لے کر کے تو یہ صاحب اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ دوسری بیوی کو جس کو چھپا کر کے انہوں نے شادی کیا تھا اس کو چھوڑ دینا ان کے لیے آسان ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آئیسی صورت میں نقصانات بن زیادہ ہوتا ہے ہر آدمی جہاں پر ہم نے ایک سے زائد شادیوں کے موضوع پر بات کیا ہے وہاں پر کئی ساری تفصیلات ہم نے ذکر کی ہیں ہر تعدد کا جو مسئلہ ہے وہ ہم کسی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے دوسری شادی اس وقت اجازت دیں گے جب اس کے نقصانات فوائد سے زیادہ نہ ہو اگر بڑا نقصان لازم آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے سبر کرو اب ظاہر ہے ہر آدمی اپنے گھر کی سیچویشن کو بہتر جانتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں گے نئی پہلی دینی سے اجازت لینا ضروری ہے تب تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہو گیا پہلی دینی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے پہلی دینی کو بتانا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کے اندر اتنا گھر سونا چاہیے اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ معاملے کو ہنڈل کر سکیں گے آپ نے کسی انصاف کر سکیں ہاں انصاف کر سکیں آپ کے اندر دم نہیں ہے آپ نے دوسری شادی کر لیا اور آپ کو آپ کے اندر مخالات سے مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے پھر بعد میں اس دوسری عورت کو آپ ایک جھنٹے میں چھوڑ دیتے ہیں تو بھائی آپ نے شادی کیوں کیا تھا آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں معاملات کو ہنڈل کر سکتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لئے اجازت لینا بتانا ضروری نہیں ہے لیکن جو بعد میں حالات پیش آنے والے ہیں کیا آپ کے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے تو آپ اپنے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیجئے جی سکھ کئی باقیات ایسے آتے ہیں فون آیا ہے ابھی آٹھ سال کا رشتہ ہے بیوی کو پتا چلا آٹھ سال کے بعد تو اس نے تھوڑا سے ہنگامہ کیا اپنے گھر والوں کو بلائی اپنے رشتداروں کو بلا کر کے تھوڑا سے معاملہ ہوا انہوں نے طلاق دے دیا اور آٹھ سال سے اس کے پاس کبھی رات میں نہیں گئے کبھی ان سے ایک بچہ بھی ہے ایک اولاد ہے ان سے ایک بیٹا ہے تو ایک اولاد چاہیے ایسے آدمی سے شادی کریں کہ نہیں کریں دوسری بیوی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے ایسے لوگ اس بارے میں گوھر کرنا چاہیے لوگ